لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدت حلقه و رضو نفسه و زینہ عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہم نرشد و عزن من شرور انفسنا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقر کے رکو نمبر چھتیس آیت نمبر دو سکسٹی ون میں فرمایا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَنْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَسَلِ حَبَّتٍ أَنْبَتَتْ سَبَعْ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَتُ حَبَّا وَاللَّهُ يُزَوَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں اپنا مال غرچ کرتے ہیں ایک دانے کیسی ہے اس دانے میں سے سات بالیں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانیں اللہ وہ بڑھاں دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وہ بہت ہی وسط والا اور علیم ہے اس علیم اور اس حکیم رب نے سورہ البقرہ کی ان آیات میں اس آیت اور اس سے آگے پورے ہی دو رکوات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اس کا عجر و ثواب اور اس کا اس کا طریقہ اس کا انداز اور اس کے آداب اس پر وضاحت سے بات فرمائی ہے اور بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں وہ عجر و ثواب جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال چاہے وہ زکاة ہے صدقات ہے خیرات ہے اس عجر کا تذکرہ فرمایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا عجر کتنا ہے یہ ایک بہت ہی پسندیدہ عمل اور ایک بہت ہی پسندیدہ فیل اور ایک مومن کو بنیادی طور پر قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا ایک کسان کے ساتھ تشبیح دی گئی کسان آپ جانتے ہیں کہ جب کسان اپنے ہاتھ سے بیج بوتا ہے تو وہ بیج عارضی طور پر اس کے ہاتھ سے گم ہو جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جب وہ ان کی نگرانی کرتا ہے نگداشت کرتا ہے آبیاری کرتا ہے کھار ڈالتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے نن من پودوں کی تو پھر کچھ دیر کے بعد ایک کھیتی لہلہ ہاتی ہے جس کو وہ کارتا ہے نفع اٹھاتا ہے فلاح پاتا ہے اور خسارے سے بچ جاتا ہے یہی معاملہ مومن کا بھی ہے مومن جب اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو عارضی طور پر وہ مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن صدقات اور خیرات کے خرچ کر دینے کے بعد جب وہ بعد میں اپنے رویوں سے اس صدقہ اور خیرات کیے وے مال کے عجر کی حفاظت کرتا ہے احسان نہیں جتاتا دکھ نہیں دیتا تکلیف نہیں دیتا اور ریاہ کر کے اپنے مال کو زائع نہیں کرتا تو کیا ہے اس کے لیے بھی عجر کی کھیتی ہے کیونکہ دنیا بھی تو آخرت ہی کی کھیتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ مومن بہترین عجر و ثواب پاتا ہے اور اللہ کی رضا سے فیضیاب ہوتا ہے سورہ بکرہ بنیادی طور پر مدنی صورت ہے اور بالکل ابتدائی مدنی دور میں یہ صورت ناصل ہوئی اس سے کچھ دیر پہلے ابھی مسلمانوں کی ایک جماعت محاجرین مکہ کی ایک جماعت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ خالی ہاتھ فقر و فاقہ محتاجی اور بہت ہی معاشی بدحالی کی حال میں جب یہاں پہ پہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ اور محاجرین مکہ کے درمیان وہ تاریخی مواخات کا معاملہ جو ہے ورون لما کیا اور اس مواخات ہی کے نتیجے میں انسار مدینہ انہوں نے بڑے ہی عیسار اور بڑے ہی خلوص اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر بھی باتے جائداتیں بھی بانٹی اپنے کاروبار بھی بانٹے یہاں تک کہ اپنے باغ تک انہوں نے اپنے اپنے محاجرین بھائیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کی ان کے اس مواخات کے عیسار اور اس خیرخواہی اور باہمی بھائیچارے کے مظاہرے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بھی اور اور بھی قرآن کی صورتوں میں قیامت تک کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے مسلمانوں کو ان کے معاشرے کے لئے ان کا معاشی نظام وضا کر دیا اسلامی اکنومک سسٹم ایک معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر اکنومک سسٹم یا معاشی نظام کیسے ہوگا اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کو اس کا پیوٹ اور اس کا محور اور مرقز بنا کے قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کا بارہا تذکرہ اور اس کی تاقید قرآن کے متفرک آیات میں اس کا حوالہ دیا گیا اگر ہم سورہ بقرہ ہی کو دیکھیں تو ابھی جو میں نے آیت کی بات کی وہ بنیادی طور پر سورہ بقرہ کی آیت رکوع نمبر چھتیسے ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ میں اب تک متفرک آیات میں ایک ایک دو دو آیات کی شکل میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور پھر فائنلی اس رکوع تک یہ بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بار بار ایک سنسٹائزر کی شکل میں انفاق پر بات کرتے ہیں اور پھر جیسے پوری کی پوری ہائپ بلڈ اپ ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر پورے وضاحت کے ساتھ دو رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا طریقہ کار اس کے عدب اس کے سلی کے کیا کرنا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا دینے کے بعد کیا رویہ ہوگا اور اس کے فضائل اور اس کے ملنے والے عجر و ثواب پر ان دو رکوعات میں ایک مفصل مباحثہ کیا گیا مثلا اگر ہم آغاز سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں فرمایا الافلام میم دالک الکتاب وہ لوگ اس کتاب سے ہدایت وہ لوگ پائیں گے جو متقی ہیں جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں یعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں کوئی آسورہ بقرہ کے آغاز میں اس ہدایت نام میں سے خدایت کا ذریعہ اور تقویٰ کا پیمانہ انفاق فی سبیل اللہ کو قرار دے دیا گیا اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 26 کی آیت نمبر دو سو پندرہ میں تذکرہ کیا گیا ایک سوال کا وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں یا سلونکا مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والمساکین وابن السبیل کہ دیکھو جو مال بھی تم اللہ کی رام میں خرچ کروگے وہ اپنے والدین اپنے قرابتاروں مسکینوں اور جو مسافر ہیں تنگ دست ہیں ان پر خرچ کرو وما تنفق من خیرن فان اللہ بھی علیم اور جو بھی تم خرچ کروگے جس کی رضا اور جس کی بنائیوی جنت کے حصول کے لئے تم خرچ کروگے اس کو اس کا علم ہوگا کوئی اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت میں یہ سمجھا دیا کہ جب تم اللہ کی رام میں مال خرچ کروگے تو کس دائرہ کار پر کروگے کس کو دوگے اپنے والدین کو اپنے رشتہ داروں کو اور پھر اس کے بعد مسکینوں اور مسافروں کا تذکرہ کیا گیا کوئی انفاق وہ خرچ جو اللہ کی رام میں ہوگا اندر کے دائرے سے شروع ہو کر جیسے جیسے استطاعت بڑھتی جائے گی اور وہ انفاق بڑھتا جائے گا دائرہ کار وسی سے وسی تر ہوگا لیکن یاد رکھئے گا آغاز بالکل قریبی دائرہ کار سے ہوگا اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے جب انفاق چاہے وہ زکاعت ہے چاہے وہ صدقات ہے چاہے وہ کسی شکل میں اللہ کی رام خیرات ہے جب اس کا آغاز بلکل قریبی انر سرکل اور کلوزر سرکل سے ہوگا تو محبتیں بڑھیں گی تعلقات مضبوط ہوں گے رشتے ناتے جو ہیں وہ ان کے اندر پائداری زیادہ ہوگی اور پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ اور حکمت یہ ہوگی کہ وہ جو قریبی سرکل اور جو انر سرکل ہے اس کی خبرگیری اور اس کے حالات کی آگہی اور اویرنس بڑی باریکی تک انسان کے پاس ہوتی اور یوں اس بات کا بہترین امکان یہ ہوتا ہے کہ صدقات اور خیرات اور خاص طور پر آج کل کے حوالے سے کسی غیر مستحق شخص پر خرچ کر کے ان کے زیادہ کا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو پائے تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ میں وہ دائرہ کار سمجھا دیا اور پھر اس ہی رکو رکو نمبر چھبیس کی آیت نمبر دو سو انتیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی یا سلونہ کا مازا ینفکون وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ہی جواب دے دیا کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر ڈالو یاد رکھئے گا اللہ رازق ہے واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب وہ جس کو چاہتا ہے بلا خساب رزق دیتا ہے لیکن یہ میں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس رازق نے اس دنیا میں رزق مال اور اپنی نعمتوں کی تقسیم کو مساوی یعنی برابر نہیں کیا اللہ کسی کو زیادہ دے کر اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے اور یہ مال اور یہ دنیاوی نعمتیں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں انما اموالکم وعولادکم فتنہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لئے آزمائش ہیں یہ فتنہ ہے آزمائش تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی ضرورت سے زائد مال لوازتا ہے تو بنیادی طور پر وہ مال اس کا نہیں یہ کسی اور کا حق ہے جو اس اس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمانے اور پرکنے کے لئے دے رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ آزمان کیا رہا ہوتا ہے کہ قسرت سے نوازا جانے والا شخص اپنی ضرورت سے زائد مال کو اس کے اصل حق دار تک پہنچانے میں رویہ کیا اختیار کرتا ہے کیا وہ ضرورت مند حاجت مند کو تلاش کرتا ہے اس کو اس مال کو اس تک پہنچاتا ہے یا اگر وہ حاجت مند اس تک چل کے آتا ہے تو کیا وہ کھلے ہاتھ اور کھلے دل سے دل کی تنگی سے بچ کر وہ اس کا اصل مال اس حق دار تک پہنچاتا ہے کہ نہیں کی ہیں وہ مال کی ازمائش جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے یا سالونہ کا مازہ ینفقون کل الاف ازالکہ یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو تم غور و فکر کرو تم غور و فکر کرو کہ وہ زائے چیزوں کو راہ للہ جنت کے خصول کے لئے خرچ کر دو تو تم تفکر کیا کرو تم تدبر کیا کرو اپنے خراجات اور اپنے دنیاوی خرچ کا معاملہ جو ہے اس پر غور و فکر کرو اور ذرا سوچو تو سہی ذرا غور تو کرو تفکر و تدبر تو کرو وہ جو قرآن کہتے ہیں افلا یا تفکرون افلا یا تدبرون ذرا غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کے حالات کا محاسبہ کرو کہ یہ یہ جو تمہاری زندگی کے خراجات کا معمول ہے اور جو اسراف تمہاری زندگی میں رائج ہے کیا یہ دس دس ڈیزائنر جوڑے پہننے کی تمہیں ضرورت ہے یہ میکن کے گولڈ ٹپٹ یا گولڈ ریمڈ ڈائننگ سیٹس کی ڈینر سیٹس کی تمہیں ضرورت ہے یا دو دو تین تین کیارٹ کے بڑے بڑے ڈائننڈ سولیٹس پہننے کی تمہیں واقعی حاجت ہے قلیل ضرورت سے زائد دے تو قرآن کی آیات جب نازل ہوتی اور صحابہ اکرام ان کو پڑھتے ان کو سنتے ان کو سیکھتے اور سمجھتے تو ان کی نظر میں اور ان کی روح سے وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے تھے فجیسے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے نا لم يخیر علیہ عمیانا کہ وہ قرآن کی آیات پر اندے بہرے ہو کر سمم بکمون امیم فحم لا یا قلون وہ اندے بہرے گھنگے ہو کر لا یا قلون کی کی قیفیت کے ساتھ رویہ قرآن کی آیات کے ساتھ نہیں کرتے دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر ایک عالی نسل کے شریف ذاتے تھے سفر پر گئے کسی کافلے میں لوٹ مار کا سلسلہ ہوا غلام بنا کر غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے اور جب مکہ کے غلاموں کی منڈی میں بکے تو یہاں پہ امیم انمار ایک بہت ہی مالدار سی تاجر خاتون نے حضرت خباب کو خرید لیا سمجھدار تھے بڑے ہوشیار تھے اس خاتون نے ان کو اپنا کاروبار چمکانے کی گھر سے ان کو لوہے کے ذریعے تلوار سازی کا فن اور ہنر سکھا دیا اور یوں بہت سا مال ان کے ذریعے کمانے لگی جب حضرت خباب بن ارد انہوں نے اسلام قبول کیا تو مالک اور مالکن دونوں کے رویے بدل گئے جو مارتے تھے اور بیٹتے تھے اور ضد عقوب کیا جاتا تھا اور عزیت اور عقوبت کا شکار بنایا جاتا تھا یہاں تک کہ روداج سے پتہ چلتا ہے جو آپ نے حضرت عمر کو ان کی دور خلافت میں ایک موقع پر پوچھنے پر بتائی کہ کہتے ہیں کہ میری مالک اور میرے مالکن مجھے دہکتے ہوئے انگاروں اور کوئلوں پر لٹا کر میرے سینے پر بھاری پتھر کی سلیں رکھ دیتے تھے میں ہل نہ سکتا تھا یہاں تک کہ میرے جسم کی چربی کے پگلنے سے وہ سخت غصہ آتا تھا کہ یہ بھٹی پر پہنچ تھی اور وہاں پر پڑی سلاخ کو اس بھٹی میں دہکا کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کو داغ دیا کرتی تھی وہ غش کھا کر تکلیف سے بےخوش ہو کر گر جاتے تھے خرید کر آزاد کیا گیا حجرت کر اور آپ دیکھیں کہ اب تک کیا کیا تکلیفیں انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے برداشت نہیں کی تھی مارے گئے پیٹے گئے سبر اور عظیمت کا ایک پہاڑ اور سبر کا اتنا زبردست مظاہرہ پھر حجرت پھر جہاد پھر عبادات لیکن اس کے باوجود یہ مال جو تھا وہ سارے زبرد کا طریقہ ایک آر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک گھڑا بنا رکھا تھا اور ان کی ضرورت سے زائد اور یاد رکھئے گا ان صحابہ اکرام کی ضرورتیں بھی بہت ہی مختصر تھی زندگیوں میں سادگیاں اور زندگیوں کے اندر تصنع موجود بناوٹ موجود نہیں تھی اور زندگی کے اندر سادگی کا طریقہ رائج تھا گھر کے سہن کے اندر ایک گھڑا بنا رکھا تھا اور اس گھڑے کا مقصد کیا تھا کہ جو مال ان کو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا تھا اس کو خاموشی سے اس گھڑے میں ڈال دیا کرتے تھے مقصد کیا تھا کہ وہ رازق نے جو رزق ان کو ان کی ضرورت سے زائد دیا تھا اس کو اس گھڑے میں محض اس لئے ڈال دیا جاتا تھا کہ اس مال کا اصل حقدار جب اس مال کی ضرورت سے آئے گا تو اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی حاجت مند کسی ضرورت مند کی عزت نفس مجرور نہ ہو کسی کی خودی کے اوپر کوئی ٹھیس نہ لگے اور کوئی ہرٹ نہ ہو وہ خودی سے آئے اپنی حاجت پوری کر کے چلا جائے نہ مال میرا ہے نہ کسی کا ہے یہ تو رازق کی امانت ہے اور انعام ہے اس قطر انفاق کا خوبصورت طریقہ اور قل الاف کا بہترین نمونہ لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ حضرت قباب کی وفات کا وقت تھا اور میں ان کے سرحانے بیٹھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ زارو قطار رو رہے ہیں اور ہج کی بندی میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کہنے لگے علی میں اس لیے روتا ہوں کہ آج میرے گھر میں اسی ہزار دینار موجود ہیں اللہ اکبر صحابہ اکرام یہ وہ جن سے رب راضی ہوا ان کی زندگی کے نمونے دیکھئے کہ رو رہی ہیں اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں مال ہے آج ہم اپنی ترجیحات کا محاسبہ تو کریں آج رونا دھونا اس بات پر ہے کہ ہمارے گھر میں مال نہیں وہ روتے تھے کہ ہمارے گھر میں مال نہیں اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کر کے اللہ فکر آخرت کو اپنی غالب فکر بنانے کی توفیق عطاب فرما دے حضرت خباب بن ارد نے کہ میں اس لئے روتا ہوں کہ آج میرے گھر میں اسی ہزار دن آر اور ساتھ ہی اپنے لئے کہنے لگے لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کو چھپایا نہیں کیسے نہیں چھپایا تھا ظاہر وہ اس گڑے میں موجود تھا لیکن ابھی سہین سے اٹھایا نہیں گیا تھا تو پھر حضرت علی نے تسلی دی اور کہا کہ پھر آپ کس بات پر روتے ہیں تو اس پر حضرت خواب بن ارد نے کہا علی میں اس لئے روتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سے دینی بھائی دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ وہ خالی ہاتھ تھے میں ڈرتا ہوں کہ میری یہ دنیا کی نعمتیں اور مال میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل نہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کے زندگی کے نمونوں کو سیکھنے یاد رکھنے اور ان کو اپنے لئے مرشل را بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے بعد جب قل لف کا تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی اس چھبیس رقوع کے بعد رقوع نمبر اکتیس تھرٹی فرس رقوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالی فرماتے جہاں پیچھے دو جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا تو اب آگے سوال کیا جاتا ہے منظر لذی یقرض اللہ قرض حسنا فیضو عیف لہو عزعاف قصیرا واللہ یقبز واللہ یقبز ویبست وعلیہ ترجعون کون ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالی کو قرض حسنا دے گا وہ اللہ جس کو قرض حسنا دے گا وہ اس کو کئی گناہ اس شخص کے لئے دینے والے کے لئے کئی گناہ بڑھا لے گا کیونکہ اللہ ہی روکتا ہے اور اللہ ہی دراز کرتا ہے اور تمہیں جانا کس کی طرف ہے وَعِلَئِهِ ترجعون تمہیں اسی رب کی طرف پر لٹنا ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر اب یہاں پر کاری قرآن کو اس چیز پر حساسیت کا معاملہ کرنے کے بعد اب یہ کہہ دیا کہ ہے کوئی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے میں پھر آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام عملی تھے صحابہ اکرام جب قرآن کی آیات کو سنتے تھے تو اس کا اصول اس کا سبق اس کا پیغام اس کی نظر میں اپنا محاسبہ اور اپنے رویوں کی اصلاح کرتے تھے یہ قرآن کی آیت نبی نے اپنے طریقے کے مطابق جب صحابہ اکرام کی ایک محفل میں تلاوت کر نزول کے بعد سنائی تو اس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت ابو دہدہ پہ تشریف فرما تھے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد حضرت ابو دہدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً یہ سوال کیا کیا اللہ سبحانہ تعالی وعدہ فرماتے ہیں حضرت ابو دہدہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوا رہیے میرے دو باغ ہیں میرے دو باغ ہیں میں ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں یہ ہے وہ رویہ سمعنا وعطعنا یہ ہے وہ رویہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالی کو پسند بودہ تم نے خوب سودہ کیا لیکن میرے میرے تاقید ہے کہ تم ان میں سے ایک باغ کو اپنے لئے رکھ لو اور دوسرے کو راہ لیلہ وقف کر دو اللہ کو کرز حسنہ دے دو حضرت ابو دہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے ان باغوں میں سے بہتر باغ اللہ سبحانہ تعالی کو کرز حسنہ میں دے دیا سورہ پکرہ ہی میں آگے چل کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا دیکھو کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو تو اچھا مال چھوڑ کر نہ برا ردی ناکس ناکار مال نہ چھانٹنے لگا کرو کہ دیکھو تم اللہ کی راہ میں صدق اور خیرات کرتے برا ردی ناکس ناکار مال نہ چھانٹنے لگا کرو ایسا مال اللہ پاک ہے اللہ پاک اور صاحب ستری چیز قبول کرتا ایسا مال اللہ سبحانہ تعالی کی راہ میں نہ دی ناکہ اگر تمہیں بزاتے خود دیا جائے تو تم بھی اس کو برتنے میں اور اس کو لینے میں اغماز برتو اور یہ جان لو کہ جس اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کر رہے ہو غنی ہے اس کو تمہارے انفاق کی نہیں تمہیں اپنے انفاق کی ضروری ہے وہ تو تعریف کیا جانے والا ہے تو لہٰذا حضرت حضرت ابو داحدہ نے فرمایا کہ جو میرا بہتر باغ اور یہ بہتر کیا تھا یہ جو باغ دونوں میں سے ایک جو بہتر تھا یہ وہ تھا جس کے اندر بھی کھجور کے درخت تھے اس کے اندر ایک چھوٹی سی نہر بھی چل رہی تھی اس کے اندر کھجور کے درخت کے درمیان بھی وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور باہر کھجور اور انگور کی باڑ بھی تھی اور اس ہی کے اندر ان کا اپنا ذاتی گھر بھی تھا اس میں وہ اپنے بیوی بچوں اور اہلی خانہ کے ساتھ مقیم ہے شادہ ہیں فرحہ ہیں کنٹینٹڈ ہیں کوئی رگریٹس نہیں کوئی آفٹ تھوٹس نہیں کوئی پریشانی اور گھبرات نہیں کہ اتنا سب دے ڈال آیا لنڈا آیا اب میرے پیچھے بیوی بچوں کیلئے کیا رہے گا بڑے مطمئن ہے رازی برزا ہیں اور اس دیوار کے ساتھ باہر کیوں اندر کیوں نہیں جا رہے اب یہ گھر ان کا نہیں یہ اللہ کے لئے صدقہ ہو چکا ہے دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں امی دہدہ میں نے یہ گھر اللہ کو کرز خسنا دیا ہے اور اللہ سبحان اللہ سے اس باہر کے بدلے جنت کے باغات کا امیدوار ہوں سبحان اللہ اللہ ایسا توقع اتا فرمائے اللہ ایسے قناعت اور ایسے اپنی محبت اتا فرماتے اور پھر اللہ ہمیں دین کے مددکار ایسے ازواج بھی دوتا فرماتے کہ بیوی بھی اتنی راضی برزا رہنے والی اتنی سابرہ اتنی شاکرہ اتنی متوقل آج کی شاید کوئی خاتون ہوتی تو وزور اتانے تشنے دیتی وہ ضرور اہو فغان کرتی وہ ضرور رونا دھونا مچاتی مجھے کہاں لے جاؤگے کیا کسی فٹپا پہ بٹھاؤگے باقی برادری کی تو اتنے بڑے نے وہ جو جمع کی جانے کے لائک چیزیں بتائی تھی وہ کیا تھی شاکر شاکر دل زاکر زبان سابر جسم اور دین کے مددکار ازواج یہی ہیں وہ دین کے مددکار ازواج امی دہتا اپنی کلیل سا سامان اور پونجی لیتی ہے اپنے بچوں کو انگلی کے ساتھ لگاتی ہیں اور دیوار کے پار کھڑے اپنے شہر کو مخاطب ہو کر فرماتی جا رہی ہیں ابو دہتا سوتا خوب کیا ابو دہتا سوتا خوب کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بے دل کی تنگیوں سے بچنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے ہمارے شہر ہمارے بیٹے ہمارے باپ بھائی جب اللہ کی راہ میں اپنے اوقات اور اپنی سلاحیتیں اور اپنے مال سب سے بڑھ کے پیش کر کے آئیں تو اللہ ہمیں ان کی معاون بنا دینا اللہ ہمیں ان کی حفاظت کرنے والیاں اور ان کی مددگار بنا دینا اللہ سبحانہ مزید آیت القرصی سے پہلے ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید پھر انفاق پر تذکرہ کیا اور مومنوں کو مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو من قبل این یقت یکم یوم لا بی ولا خلط ولا شفعت وال کافرون ہم الظالمون کہ اے ایمان لانے والو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو کب خرچ کیا کرو اس دن سے پہلے اس وقت سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آجائے جس میں نہ ہم نے تمہیں بتا دیا جو اس پر ایمان لائے گا وہ فلا پائے گا اور جو اس کا انکار اور کفر کرے گا وہ اپنی ہی جان پر اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کس وقت اور میاعت سے پہلے پہلے آج صحابہ اکرام تک پہنچاتے تو وہ عملی صحابہ محاسبہ کرتے اور پھر جب حدیث کی امتزا جن تک پہنچتا تو وہ عمل کی طرف مائل ہو جاتے اور سرات مستقیم پر گامزن ہو جاتے ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو ایک موقع پر وہ خود اپنی حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے ملاقات کے وقت آپ نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو اور بس یہی ہاں ایک دفعہ کچھ مسافر مہمان ہوئے دونوں میاں بیوی نے جو دین کے مددگار ازواج ہیں دونوں میاں بیوی نے ان مہمانوں کو مسافر مہمانوں کو توام ان کو کھلانے پلانے سے ان کی مہمان نوازی کا اتمام کیا اور کھانا کھانے کے بعد سردی کا موسم تھا یہ مہمان اپنی روداد بتاتے کہ ہم مسافر تھے ہم تھکے ہارے تھے دن بھر کے سفر سے کچھ دیر تو ہم نے انتظار کیا کہ کھانے کے بعد ہمیں بستر وغیرہ دیا جائے گا تاکہ ہم آرام کریں لیکن انتظار کے باوجود بستر فراہم نہیں کیا گیا تو ہم خود ہم خود اہل خانہ کے پاس اس کی درخواست کرنے کے لئے جب حاضر ہونے کے لئے اندر پہنچے تو ہم نے حالت کیا دیکھی کہ ایک پرانا سب بستر تھا جس پر حضرت ابو ذر غفاری لیٹے تھے اور انہوں نے ایک پتلی سی چادر حالانکہ مدینہ کی سردی کا موسم یاد رکھئے کہ کہ بھائیو آپ نے ہمیں کھانا تو دیا اب ہمیں کوئی بستر بوریا بھی دے دیجئے تاکہ ہم آرام کریں اور اپنی تھکاوت کو دور کریں تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے ان مہمانوں سے مخاطب ہو کر معذرت کے انداز میں فرمایا کہ ہمارے بھائیو اصل ماملہ اللہ ہمارا ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں بھی تعمیر فرماتے اللہ ہمیں اس کا بھی حق دار بنا دے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ بھائیو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک گھر کسی اور جگہ بنا لیا ہے اور ہم نے اپنا سارا سامان اس گھر میں منتقل کر دیا وہ مسافر وہ مہمان بھی اس دور کے مسافر تھے سمجھ دار تھے زیرک تھے فکر آخرت رکھنے والے تھے حقیقت حال سے آگاہ ہو گئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو درست ہے کہ آپ نے اپنا یہاں کا سامان اس گھر میں منتقل کر لیا ہے لیکن ہمارا مشورہ ہے کچھ تو اس گھر کے لیے بھی رہنے دی چیئے کچھ تو اس گھر کے لیے بھی رہنے دی چیئے اس پر میزبان حضرت ابو زرگ فیاری نے فرمایا بھائیو اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور میری بیوی ہم دونوں نے اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان گہری کھائی ہے ہمارے دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری کھائی ہے اور ہم دونوں نے اس بات کا متفق فیصلہ کر لیا ہے کہ اس گہری کھائی کو ہم دونوں ہلکے پھل کے ہی عبور کریں سامین ہمارے بھی دنیا کے گھروں اور ان گھروں کے ترمیان گہری کھائیاں موجود ہیں آج اس نشست میں اٹھنے سے پہلے اس بات کا قصد اور ارادہ کر لیں کہ ہم بھی اس گہری کھائی کو انشاءاللہ ہلکے پھلکے اور بہت ہی سہل طریقے سے گزارنے والے خوش نصیب بن جائیں گے آج اگر ہم اپنے گھروں کا محاصبہ کریں تو ہمارے باکس رومز ہماری الماریاں ہماری کیابنٹس ہماری کلوزٹس سامانوں سے بھری اور ابل رہی ہیں اور حال وہ ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بروقت زندگی کی محلت میں اپنا محاصبہ کرنے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرما دے یہ ساری متفرق سورہ بکرہ کی آیات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہ چھتیس میں رقوع کی آیت نمبر ٹو سکسٹی وان میں اللہ سبحانہ تعالی نے صرف اس آیت میں نہیں مفصل دو رقوعات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اس ابتدائی تمہید کے بعد ان دو رقوعات میں مفصل طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ اس کا عجر اس کا ثواب اور ایک مکمل ذابطہ جو ہے اس کو وضا فرمایا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ سبحانہ تعالی نے میں پھر دہر آرہی ہوں ایک دانے سے مثال دیئے جس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے کوئی ایس آیت کی روح سے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کا عجر کم از کم کتنا ہے سیون منٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ یعنی سات سو گناہ کا وعدہ فرمایا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ بکرہ سورہ بکرہ جو قرآن کی کوہان ہے اس میں تو سات سو گناہ عجر کا وعدہ فرمایا لیکن متفرق وعدہ احادیث اور موقامات پر موجود ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے ہر نیکی پر شبہ میراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نیکی کے لیے قم از کم دس گناہ عجر کا ثواب اور دس گناہ عجر کا وعدہ موجود ہے یہ قم از کم نیکی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حدیث کی روح سے رمضان المبارک میں فرض نیکیوں پر کم از کم ستر گناہ عجر کا وعدہ موجود ہے اسی طرح یہاں پر سات سو گناہ عجر کا وعدہ موجود ہے اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے حدیث میں آگے بیان کرنے سے پہلے یہاں رکھ کر یہ واضح کر دوں کہ حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کہ صدقہ حلال مال کا ہی قبول ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور یاد رکھئے کہ رزق حرام صرف صدقے کی قبولیت میں رقاوٹ نہیں ہے دعاوں کی قبولیت میں رقاوٹ ہے نمازوں کی قبولیت میں رقاوٹ ہے حضرت ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو اسی طرح حدیث کے الفاظ میں ایک اور جگہ تمبی موجود ہے کہ جو شخص ایک لکمہ حرام رزقہ جانتے برج دکھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں جس کی نماز قبول نہیں جس کی دعا قبول نہیں جس کا صدقہ خیرات قبول نہیں مجھے بتائیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے مجھے اور آپ کو قیافے لگانے کی ضرورت کیا حدیث نے وضع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور جو گوشت حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے تو لہٰذا یہاں پر عجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حدیث کو مکمل کیجئے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سیدھے یعنی اپنے اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اسے اپنے بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں اور نشو نمہ کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے یہ تو یہ حد اچر کی یہ حد کہ دیئے ہوئے صدقے کو اللہ سبحانہ تعالی اس کی نشو نمہ کر کے اس کو پہاڑ جتنا بڑا عجر بنا دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑی امید حدیث میں موجود ہے آپ نے فرمایا جہنم کی آنکھ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیکھ کر کے اڑا تو لہٰذا اگر خلوص اور اخلاص سے اگر خلوص اور اخلاص سے ایک جہنم کی آنکھ سے بچنے کیلئے کھجور کا ٹکڑا بھی تقویٰ اور فکر آخرت کی نیت سے پوری عصار اور قربانی کے ساتھ دیا گیا تو یاد رکھئے کہ میرا رب کوانٹیٹی کو نہیں کوالٹی پر نظر رکھتا ہے اگر قربانی بہت زیادہ ہے عصار بہت زیادہ ہے اور اخلاص بہت زیادہ ہے تو این ممکن ہے کہ وہ ایک دیا ہوا کھجور کا ٹکڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ کو وہ اخلاص والا صدقہ خیرات اتنا پسند ہے کہ وہ واقعہ بھی تو آتا ہے نا تو صحابہ اکرام نے دل کھول کے صدقہ خیرات کیا تھا بہت زیادہ اس جہاد فرن میں دیا گیا اور وہ واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے مقابلے میں فستہ بکل خیرات کی حریص میں حریص میں اس امید سے کہ اس طفعہ میرے گھر میں اتنا زیادہ مال ہے تو میں حضرت ابو بکر سے صبقت لے جاؤں گا اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے تھے اور پھر حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عثمان غنی یہ سب جو مدینہ کے مالدار لوگ تھے انہوں نے خوب خوب اللہ کی رضا کے لیے جب جہاد فنڈ میں خرچ کیا تو جو مالدار نہیں تھے جو صاحبِ استطاعت نہیں تھے ان کے دل میں بھی اس بات کی حرص اور تمنہ اور آرزو آتی تھی کہ کاش ہمارے پاس مال ہو اور ہم بھی راہِ لِللہ جہاد بن مال کی جہاد بن مال کا ماملہ جو ہے اس کو کرنے والے ہو جائیں ایک صحابی کے دل میں خواہش آئی ان کے دل ان کے ہاتھ میں مال نہیں تھا ساری رات ایک یہودی کا کونہ چلایا صبح اٹھ کے کیا ایک ساہ کھجورے ملی گھر میں فاقہ تھا آدھا ساہ جو ہے وہ گھر والوں کو دیا آدھا ساہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا منحفقین بھی محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے تھٹھا لگایا استہزا کیا اس مخلص خرچ کرنے والے کا اور انہوں نے کہا لو یہ آدھا ساہ کھجورے لے کر روم فتح کرنے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخلص کا یہ صدقہ اتنا پسند آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے مال پر بکھیر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس مخلص کا یہ صدقہ اور ان منافقوں کا وہ استہزا اتنا ناپسند آیا تھا کہ سورہ توبہ میں قرآن کی آیات جو قیامت تک کے لیے قاری قرآن تلاوت کرتے رہیں گے اس خرچ کرنے والے کی تاریخ اور مزاق اڑانے والوں کی تردید کے لیے آیات نازل کر دی گئیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ خلوص اور عصار کے جذبات ہم سب کو عطا فرماتے تو لہٰذا اتنا زیادہ عجر جو ان صدقات اور ان خیرات کا اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ ہم جو اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کیلئے مال خرچ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر خرچ نہیں ایک بینک کا تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے یہ صدقات اور خیرات کا مال خرچ کرنے والا مومن ایک بینک جس کو بیسا وقت میں آخرت انویسٹمنٹ بینک کہا کرتی ہوں اس آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ڈپوزٹ کر رہا ہے دنیا کا کوئی بینک دنیا کا کوئی پروفٹیبل ادارہ اتنا شور شورٹ ڈیفنیٹ پروفٹ دے نہیں سکتا جتنا میرے رب کا اس قدردان شاکر و نلیم رب کا یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک دینے کا وعدہ کرتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ مِنْ اللَّهِ اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ ہو کس کا سکتا ہے یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک اتنا شور شورٹ ڈیفنیٹ اور اتنا زیادہ منافع کوئی دنیا بھر کا بینک نہیں دیتا اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ منافع یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک اس دن اس دن دے گا جب نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس دن دے گا جب ہر شخص قلی ہاتھ ہوگا تنہا ہوگا اور کوئی کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں ہوگا وہ دن جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سور عابسہ کی آیت نمبر چودیس میں فرمایا یوم یفر المرع من اخی اس دن ملے گا جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا وہ دن وہ ایسی گھبراہت اور پریسانی کا دن جس دن انسان اپنے بھائی سے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ فرمائے گا لکا جئتمونا فرادا اچھا آجا گئے ہوں نا میرے پاس اکیلے کما خلقناکم اولا مارا جیسے میں نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا خالیہات وہ سارا اپنا مال اپنی جائداتیں اپنے وائرسوں کے پاس اس دنیا میں پونجیاں چھوڑ کے آگئے ہوں نا کیلے یہ مال آخرت انویسٹمنٹ پینک کا اس وقت کام آئے گا جب بندہ تن تنہا اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور حدیث بتاتی ہے کہ کوئی ابن آدم اپنے قدم سے ہل نہیں سکے گا کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ایک قدم بھی ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اور یہ پانچ سوال کیا ہیں جوانی کس حال میں گزاری عمر کس حال میں گزاری مال کیسے کمایا جو کمایا تھا وہ خرچ کیسے کیا اور جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا اللہ سبحانہ تعالی تیرا احسان تیرا کرم تیرا فضل تیرا انام کہ تُو نے ہمیں زندگی کی مولتِ عمل میں یہ احقامات اور یہ تعلیمات سے فیضیاب کر دیا اللہ یہ جو علم کا خزانہ تُو نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سوارنے اپنی آخرت اپنی آقبت کو سوارنے کی توفیق اطاف فرما ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا وحاب آمین سم آمین